جنہیں پنجاہ ہزار مولوینے لینے انہیں بھی ائی کہنے ہیں نئی جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی اے پچھو اے پچھو اے پچھو اے پچھو اے پچھو اے پچھو قیمت صدیق دی نئی جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی سب کچھ نسار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں یار دنا تے دینا ہوتے پھر سوچ کے نہیں بھی پنجاہ دینے تے ساؤ دینے سنو پھر ذرا سب کچھ نسار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں قدو اسلام جبار پھر ضرور سفر قدی ذرا اکبر اچھی آکھنا سبحان اللہ صدیق سب کچھ سب کچھ اندہ سب کچھ بیٹھے ذرا سب کچھ باہدو سب کچھ نہیں بہلن سوفی جی تَسِحری اے پر عظمت صدیق سب کچھ جشد سارے آکھوں سب کچھ جاندہ سب کچھ نسار جن دینا پری مرماری آکھ ہو ذرا نئی جاندہ کمانا آج میرے صوفی نونات ویسے چڑھئے کئی دن آباد پڑھ رہا نہیں جاندہ میں بالکل جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں ارشاندہ لڑا ڈھکیا علامہ صاحب ارشاندہ لڑا ڈھکیا وینے صدیق دیں خدا دی قسم بزرگ تشریف پرماو پڑھو پنچیت آلے جنے بیٹھیو مری پڑھو پنچیت مقاو امیرہ دا منڈا امیرہ دے گھر بھی آیا جائے غریبہ دا بچہ غریبہ دے گھر بھی آیا جائے رانیا دا منڈا رانیا دے گھر بھی آیا جائے ملکہ دا منڈا ملکہ دے گھر بھی آیا جائے انساریاں دا بچہ انساریاں دے گھر بھی آیا جائے سیتھا دا منڈا سیتھا دے گھر بھی آیا جائے گرائیاں دا بچہ گرائیاں دے گھر بھی آیا جائے جتاں دا منڈا جتاں دے گھر بھی آیا جائے گجران دا بچہ گجران دے گھر بھی آیا جائے ملک جی ملکہ دا بچہ ملکہ دے گھر بھی آیا جائے اللہ دی قصہ میں خدا دی خداہی دا ماؤب تیرے گھار گھارا دھوکے آؤ مکدر آرشان دا لا دھوکے آؤ جیدی زبان ہائے بولو لا بڑی بن مربانی ارشان دا لا دھوکے آؤ اے وین شدیق دے ارشاد آلات کے آہاں اوہرے شدیت میں فرشتے اے باریاں جو فرشتے فرشتے گیم بھول گے مہا قسمت شدیت میں آخری تے پینڈی باری اے جو کر دیا کھرائے نئی جاندار زمانہ عظمت ستیک دی نئی جاندار اکمہ گلاب بارشن نئی جاندار ماشاءاللہ اللہ تونے سلامت رکھے نئی جاندار نئی جاندار نئی جاندار زندگی دے سنیے نئی جاندار نئی جاندار نئی جاندار نئی جاندار بڑی عقیدت سونی بزم سونی محفل پاک بھائی سلانہ ختم مبارک نئی محفل پاک بسلسلہ ذکر ملاد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ جامع مسجد نقش بندی مجد دی اکبال پورا گلی نمبر ساتھ سانگلا ہیل شریف سانگلا ہیل شریف دی سانگلا ہیل شریف دی سرزمین تے سونے پاک دی سونی بزم سجی جی دی وچے میں توش صاحب حاضر اللہ میری تاڑی نوکری قبول و مزور فرمائے اللہ سیدہ کائناتی چادر تطعید صدقہ جنابِ محترمی و مکرمی بھائی جاند محمد اکبر علی نوشائی صاحب اللہ عبد درجات بلد فرمائے جنابِ انتہائی کرم فرما انتہائی حضرت مولان علامہ قبلہ قاری محمد عمر نقش مندی صاحب رحمت اللہ علی تعالی اللہ عبد درجات بلند فرمائے جنابِ قبلہ نے نام لے انتہائی درجات فرمائے حضور دی ساری امت دی اللہ جلی فوت ہوگا سب دی بخش شو مغفرت فرمائے بالخصوص امیر المجاہدین حضور قبلہ علم بابا جی حافظ خادم مسئل صاحب رحمت اللہ علی تعالی اللہ عبد درجات بلند فرمائے اور اللہ کریم انتہا دیتا مشن سانو ساراں حضور درجات بلند فرمائے میں انتہائی مشوق و مہربان خطیبِ اہلِ سلط ناظر شہرِ سلط حضرت سے عزادہ والا شان جنابِ بھائی جان قبلہ علامہ قاری محمد منیر حمد صاحب قادری نشاہی عابدہ انتہائی مشکور و ممنونہ جنا نے محمد فرمائی استقبال کی تا اللہ اپنے عزتہ فرمائے اور اپنے چھوٹے بھائیان دار جنابِ محترم بھائی عباس علی صاحب محترم محمد شباز علی صاحب سلمان علی بھائی محمد عمر فاروق صاحب عبد الرحمن بھائی علی رزت صاحب جنابِ غلامِ مصطفیٰ صاحب اور بالخصوص فخرِ پاکستان فخرِ سانگلہ ہیلی فخرِ حسانِ پاکستان جنابِ محترم بھائی محمد مظمی الحسین سیفی صاحب عابدہ انتہائی مشکوراں جنا نے مینو حکم نامت و نابدہ بڑی دیر تو فرمایاتے میں جارت واسطے حاضر ہوں اللہ میرنو کری کبھر فرمائے سارے تُسری کرم فرماتے شریف فرماؤ فرماو اور انتہائی مشکور محربان عاشقِ مدینہ غدائِ غضور بابا جی پاک پتند بادشاہ بابا فرید الدین گن شکر سرقار جنابِ محترم بھائی ملک محمد فال صاحب اور دیکھر حضرات پاول میرے شیرِ اہلِ شُنَّتِ جتنے بھی نوکر بیٹھے اللہ صاحب نے قبول فرمائے میں اختصار دین آل چند گزار شاہد حضر صاحب نے قبلہ نے انتہائی خونصورت گفتگو فرمائی آپ دے خطابِ زیشان کے بعد میرے جیسے نکمے دی جھدتے نہیں میں کچھ گفتگو دی جسارت کرا ہوں لیکن سبق سنان دی اجازت بسمِ اللہ جی طلب کرنا چاہا رہے ہوں قبلہ نے اپتداب فرمائیے دو دن پہلا سیدنا حضرت عبوبکر شدیق بادشادہ اور سے مبارک گزرے ہیں سانو اللہ تعالی نے اے اعزاز بخشا اہلِ سنت با جماعتنو اسی سرکار دی آل دا بھی ذکر کرنیا مصطفی دے اصحاب دا بھی ذکر کرنیا اچھا ہندہ بندے نو کچھ نہیں بندہ سباناللہ آکھ چھڑے میرے چٹے وال آگئے ہیں ہون مچھا مچھا بھی آگئے ہیں اللہ دی قسمِ دیاری جو پانچ پانچ والی خطاب بھی کیتے تھے انجی کیتے جو میں ہون بول دے پہیاں تی بندہ مریا نہیں بندہ اچھی بولن اللہ حضور دے ذکر اگر بول پویت ہندہ کچھ نہیں بلکہ دنوں پتہ نا بندہ کسے نو سد مارے آواد اچھی دویتے بندہ سن لیندہ ہے پھر چل کے بھی آ جاندہ ہے جدو اللہ دے نا آتے اچھی سبحاناللہ بولو کہ رب اگے بھی قریب ہے پھر قریب ہو جائے گا میں چند گزار شاد حضرت سیدنا صدیق اکبر بارشادی بارگاویچ اور ایک بات سیدہ پاک بی بی بطول دی بارگاویچ اور ایک بات حضرت مولا علی شیر خدا ایک اینیا گلہ ہو گئی ہیں تین دو رہے گئی ہیں نالے ایک گل بابا فرید سرکار دی پنجویتے آخری گل سرکار تی بارگاوچ سلام پیش کر کے آتھانگے مدینے والے آ اسی تیری بارگاوچ آزر ہو گیا اور تو جان تیرا رب جانے تیرے غلام حاضر میں بس ایس بس تیرے تیسی بیٹھنے ہیں چورائی صاحب بڑی محبت میں درہا واقعہ جو تھکیا ہویا میرے کچھ طبیعت بھی نہ سار رہی ایسے لالے تھا ہکم نہ ہندتے میں معافی مانگ لینے سے خالق کی کائنات نے انشاءت فرما ایک ذات او بے جڑی سچائی لے کے آئیے اب نام بھی بولیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بات کو غور سے سنیے گا ایک ذات او بے جڑی سچ لے کے آئیے اور وصدق ہی بابا جی کے ذات او بے جنہیں اسے سونے دی تصدیق فرمائیے آپ کی توجہ چاہتے ہیں بھائی جان تشریف فرمائیں ایک ذات سچائی لے کے آئی اور دوجی ذات نے اسے سچے دی تصدیق فرمائی ولدی جا بے صدق ایدہ مینی بے سچائے وصدقہ بھی غیدہ مینی بے سچائیے پر جڑا پہلا لفظے پتلا دی جا بے صدق اے او سچائے جڑا منو انو وکھے تے بیان کر دوے ذرا مہربانی عمر فاروق کیا نام بیٹا آپ کا حمد سلمان صاحب سنیے گا بابا جی جڑا منو انو وکھے تے بیان کر دوے مشال بابا جی حافظ خادم حسین رزوی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دا جنازہ کسے وکھے ہیں حسین بات چاہتے سرے نوکر بیٹھے ہیں بابا جی دا جنازہ وکھے ہیں حضرت صاحب تے حسین آنے نمو سے رسالت بھی ننا جنازہ تکیہ ہے میں پچھا عمر فاروق توں میں پچھا ملک فاز صاحب توں میں پچھا اپنے چھوٹے بھائی توں میں پچھا اپنے چھوٹے ویر توں شہزادے بابا جی دا جنازہ وکھے ہیں جواب دین کے سواگی صاحب آجیمہ جنازہ وکھے ہیں میں کہے کنے گجنے سن ڈاکن کی لا تعداد سن کین نہیں سکیا میں کہے کہ کسے کو سنیا ہی یا وکھے آئی اکن کے پیل صاحب میں جو وکھے ہیں میں وہ بیان کر رہے ہیں جو میں وکھے ہیں بابا جی میں وہ بیان کر رہے ہیں جنہیں تکیہ ہیں وہ بیان کر سکتا ہے جنہیں نہیں تکیہ ہیں اوہ اندھا جی میں سلمان تو پوچھے میں چھوٹے تو پوچھے میں پاپا جی تو پوچھے میں ویر تو پوچھے میں مولانا بھائی محمد منیر تو پوچھے میں محمد مزمل حسین صاحبی صاحب تو پوچھے اتنی تعداد سی میں ویکھیا نہیں جنہیں نہیں ویکھیا اور تعداد نہیں در سکتا جنہیں ویکھیا ہیں اور تعداد بھی در سکتا پاہ میں اندازہ بھی لابے در سکتا واللہ دی جاہاں بھی صدق اے اور سچائے جوڑا منو انو ویکے دے بیان کر دوے وسطہ کبھی اے اور سچائے جوڑا ویکے بھی نہ دے بیان کر دوے تو اب ہوں چکر چھل جا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری خلیفہ اول امام صحابہ یارے غار یارے مزار تاجدارے صداقت سنیا نو ٹھنڈ پان اللہ سیدنا صدیق اکبر سبان اللہ درہ اوچھی ہاں جی کیوں جی میرے پیارے بھائی توجہ اے توڑی کی نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے میں جڑی آیت پڑھئی ہے بابا جی ہر مسلک دا بند آئی تھے مجود بیٹھا ہے آخر میں بھی کسی دے سنگ لگیاں اے ڈا بے لجا میں بھی نہیں ہاں میں سجے کھبے سامنے تھک رہاں ایک سچائی او جڑا وکھے تے منوان بھائی جن تھوڑی سی زبان سے بولیں میرا بھی ہے حسنہ میں تو ہڈے کو لائے ہاں منوان بیان کردہ بے ایک سچ اووے جڑا وکھے بینا تے بیان کردہ بے تے رب موردہ نہیں انجھ کر چھڑ دائیں میں تھوڑا جا اس لفظ سچ تھے نکی جی پانچ کو منٹ توڑی توڑنا بیس کرنا چاہنا حضرت میں سبق سنا رہے ہیں شیر میں نو بھی ہوں دے نہیں میں ایسے پوسر بھی لے لو لینا ٹھیک ہے لیکن تو اسے جس مقصد نہیں بیٹھے ہو کچھ سنو ہسی روز ہی لے کے ہونے ہاں سیدہ پاک در صدق خدا نے کمی نہیں چھڑی وَلَّدِ جَابِ صَدْقِ اے او سچا ہے قرآن نے بیان کرمہ وَدْخُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاہِيمِ اِنَّهُ کَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا مالک اے اتنا سچا ہے فرمایا سارے نبی سارے رسول سارے پیغمبر سب نبی سارے رسول سارے پیغمبر سچے نے وَذْكُرْ فِي الْخِتَابِ اسْمَعِيلِ اے بھی سچے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاہِيمِ سلیمان پلیز بیٹا توجہ رکھیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاہِيمِ آپ لوگوں بناتے ہیں تو سنو بھی کریں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاہِيمِ اِبْرَاہِيمِ بھی سچے نبی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَعِيلِ اسْمَعِيل بھی سچے نبی جنابِ ادریس بھی سچے نبی جنابِ موسیٰ قلیم بھی سچے نبی جنابِ یحیٰ بھی سچے نبی جنابِ ادریس بھی سچے نبی جنابِ حود بھی سچے نبی جنابِ لود بھی سچے نبی میرے رب نے فرمایا سچا اوئی ہوگا جیدی تصدیق آمینہ دلال مصطفیٰ محمد کرے گا رب دی بارگچ عرض کرنے اے میرے مالک المولا قریم جنابِ سیدنا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام تیرا نبی تیرا خلیم تیرا سچا ہے اے بھی سچا ہے اسمائیل بھی سچا ہے ادریس بھی سچا ہے فرمایا سچا اوئی ہوگا جیدے تے مہر آمینہ دلال مصطفیٰ لگائے گا اللہ بھی قسم ہے اور کئی عوید ہوگا جناب سارے تے مہر بھی آنگا ہے جناب ایدی بھی تصدیق کرے کہ محمد بھی سچا ہے اللہ بھی جاپِ شدک وشدہ کابی اوہ عبو بکر شدیق ہے جناب میرے محمدی سچا ہی دی گوائی پیادی گوائی پیادی نعرے تکمیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان والدین مصطفیٰ تاجدارِ صداقت تاجدارِ صداقت حقے تو نہیں آپ جنہیں سمجھ آریا سبحان اللہ ہولی ہولی اس تو بھی ہولی اس تو بھی ہولی جڑا چند ہے کہ خدا سڑے در راضی ہو جاو اپنے گھر اچھ بے کے شبان اللہ دی آواز اچھی درہ ماشاء اللہ اور میں آپ کا بیس منٹ کا مہمان و غور سے سنیے گا کتنا سچا سارے نبیوں دی تشدیق میرے رسول پہ کر دیں اور سنو بھائی میرے ویر بیٹھے ہو گلہ سادیاں سادیاں نے حج کر رولا پہ حضور دے صحابہ تے تبرہ بازی ہوں دی میں آگے جا کے عرض کرنا متہ کسے دے سینے نو تکلیف ہوئے تے لکھ باری پہ ہوئے آپ جناب وہ سینے مار کٹ کٹ کے پھار دی آنگے جڑا سیدہ صدیق اکبر دا بے عدب تے غستاخ ہوئے یقین جانئے سنو درہ گھور سے میرے نبی پہ اے میرے بچے انہوں نوجوانہ میرے پہ یا نو ویرہ انہوں اے چھوٹے چھوٹے بچے بٹھے نے انہوں کچھ دے ہو انہوں کچھ سکھاؤ حضور دیکھ صحابہ میرے زمان چہدی سے پاگے حضرت سعید ابن بقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا دی قسمت دریائے دجلہ تُبہ گدردے نے تے غلامہ عرض کیتے حضور اے سواریاں ہی نال نے سواریاں بھی نال نے فیدریات کی میں کراس کریے میرے پاس بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس آپ سنیں میں حضور کی باتیں کر رہوں مراز نہیں ہونا مدد سبیر آکھ مولوی جی تو ہمیں یہ چھوٹے میرے کیونکہ جب حضور کی باتیں ہوں پھر چھوڑیں دنیا داری کو اپنے محبوب کی باتیں سنیں اپنے عقق کی باتیں سنیں کیونکہ آپ میرے بھائییاں چھوٹے ہیں میرے نال ہے سامینہ کی نام یہ قادر حضرات ہم نے ایک دوسرے سے سیکھنا ہے دین مصطفیٰ کو حضرت صاحب ابن ابھی وقاؤ بابا جی خدا دی قسم ایمان تے اتقاد بکھو دریاد سامینے سارے حضور دنوکر کھڑے کے پر پوچھ دینے تُسی ساڑھے سپا سلا رہو کشتی کوئی نہیں لگنا کینے میں تصویح نہیں پھیری وظیفہ نہیں پڑیا نہیں کیتی اے بھوکا فاقی نہیں ماری حضرت صاحب ابن ابھی وقاؤ رضی اللہ تعالیٰ نو اینجنہ دریاد سامنے کھڑے ہوکے کہنے لگے نے اے دریاد تینوں پتہ میں محمد آگو غلاما تینوں پتہ میں مصطفیٰ دا غلاما توجہ دے نا میرے بل میں مصطفیٰ دا غلاما جلدی کل راستہ دے جڑے بندے نو ایس گلدے سمجھ نہیں ہے نا نو بابے بوٹے نے شہر دے بھی جنہوں حدیث سمجھ نہیں ہوندی نا انہوں بابے بوٹے دے شہر ہی سمجھ بڑا سمجھنا حضرت صاحب ابن ابھی وقاؤ رضی اللہ تعالیٰ نو اتنے لفظ کہنے دیر ہوئی اللہ دیکھا سنو دریاد نے بھی سوشتہ دینا شروع کر دیتا جدو کراس کر گئے نا ایک غلام وچھو بولے آ آپ نے فرماو کسے دا سمان تنیٹ گیا اے لفظ سنو جے جنہیں سبحان اللہ نہ دولی میں منبر تو بیٹھے میں منبر چھڑ دیا گا میں نے بڑی دے رہے گی پاڑے گل بٹھی ہے سنپار دے دیوانو حضور کا غلام بول کے اندر سرخیر میرے ہاتھ میں چھئی کہ یمن دی انگوٹھی سی اور ٹھک پئی ہے فرمایا کہنے کوئی نہیں یار اگر سنو نے رشتہ دے دیتا دے انگوٹھی بھی مانگ لے میں فرمایا بھر یار تینے پتہ ہونا چاہیدہ ہے میں محمد کا غلامہ سنو نے بھر یار سنو نے بھر یار اللہ نفس کیا بھی دیر ہوئی اور چھانو مار کے گوٹھی بار اور چھانو مار کے گوٹھی بار آپ جیئے 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 اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فری بہت شکریہ جنہیں لطف آ رہا ہے ان بچوں کی عمر درازی کے لیے سبحان اللہ کی آواز بولیں برا سلمان بھائی خوش ہو کے بیٹا خوش ہو کے اس کو بڑا کریں اس کو بڑا کریں یہ بڑا ہو جائے گا نا کہ امام حسن بادشاہ کو میرے علی علی علیہ السلام نے فرماتا حسن اگر بڑا ہونا چاہتے ہو تو آپ نے اندر کی صفحی کر دیا کرو بڑے ہو جاؤ گے اندر صاف رکھا کرو بڑے ہو جاؤ گے نراز دا نہیں ہوگے تسی اللہ میرے سارے پر اس لکے پر چھوٹے ویر بزرگانوں بھائیانوں اللہ سب نو مدینے والے مستفادہ دیدار ادا فرمائے بڑی سنیا گا یہ اتقاد حضور دا صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنو بھائی جانو حضور دا صحابی ہے اور ساڑی تے پترگال نے سندا ساڑے کہن تے خدا دی کہ سمیں میک نو چلا یہ تے نہیں چلدا اور دریانوں کو رستے پر منگ دینے جنا دا اتقاد اتنا ہوئے نا پھر انہ دے وچو سرداری دی پاگ اللہ ابو بکر صدیق میں اتا کردہ سرداری دی پاگ جناب سیدن صدیق اکبر سارے نبیان دی پریشان تو نہیں بیٹھے آپ سارے نبیان دی تصدیق کی نہیں کی تھی زہرہ دا بابا ان کوئی او بھی تے ہستی ہو ویڈا بابا جی جڑی سونے دی تصدیق کرے نا کوئی او بھی تے ہستی ہو ویڈا جڑی سونے دی تصدیق کرے آؤ میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں پر جس ہستی نے میرے نبی بھی تصدیق کی تھی اللہ خدا دی کسا میں نو عزت کی اتا فرمائی اللہ نے مقام کی اتا فرمائی اللہ دا قرآن شروع رب العالمین نے انشاء فرمایا فرمایا والذی جا اب اس صدقیوں صدق بھی اولائی کا ہم متقو اور ذات جنہی شدک لے کے آئی ہے سجھ لے کے آئی ہے دو جی ذات جنہی سجدی تصدیق فرمائی ہے اولائی کا ہم متقو اے ہی لوگ پر ایزگار نے اے ہی لوگ متقین ہے اے ہی لوگ نے جنا دا رب نے جنت نال وعدہ فرمایا ہے آؤ میرے نجپال نبی اے کونے بے پیارے دیوالو جناب موطر محمد اکبر علی نشاہی صاحب او نبی جنابی صالح سواب دی اس بزمج بیٹھنے والو حضور قبلہ آلم بابا جی پیر سید محمد معروف حسین شاہ جی سلکار دی خیرات در دی لینوالو جناب مولانا محمد عمر نقص بندی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی بھیاں دعاویں سمیتن والو سیدہ زہرہ دے بابی بھی مزمج بیٹھنے والو جامی مسجد نقص بندی مجد دیا دی انگر آؤ میں نقص بندی دے پیش وادی گل کر لیا مزمج بندی دے پیر گل کر لیا سیدنا عبو بکر صدیق میں اپنے لفظات ذمہ دارا میری بات ریکارڈ ہو رہی اگر لائف چل رہی ہے تو پھر بھی سبحان اللہ اگر لیکارڈ ہو رہی ہے تو پھر بھی سبحان اللہ میں مصطفیٰ کریم دے دیوان وچ بے گے حضور قبل عالم شہر اہل شنت علاقہ دے اندر اور شہر پنجار دے علاقہ دے اندر علامہ جناب قبلہ مفتی محمد انیت اللہ سانگلہ ہلوالی قادری رحمت اللہ لیتا ہے رجبی بلغد قدمت بے گزارش کر رہے ہو میرے مصطفیٰ دے دیوان اے ہو شچا عبو بکر صدیق حضور دیکھ صحابی رہے جنہ دا نامے نامی اس میں گیرامی حضرت عبو شعید خودرید دی اللہ پالان ہو آپ کو والے دے گیرامی ایک جنگ جناب شہید ہو گئے حضرت عبو شعید خودرید دی اللہ پالان ہو بھی چھوٹی گی باجی چھوٹی گی بہن آج چھوٹی گی بچی چناب سیدنا فروک آدم لوگو جنیا لے جا جوئے دے دشو میرا بابا کی تھیوے آدمے کرمایا بیٹا پیچھے جناب عثمان غنی آرے نے او تو انو دسل گئے جناب عثمان غنی با فہد بھئی اس بیٹی نے حد جمع آئے آنی رچا جو جیے اے درسو آج مرا بابا کی تھیوے کرمایا بیٹا پیچھے جناب مولا علی سیرے خدا آرے نے عمر بھائی سلوال بھائی لکے لیر دشی جت میں بیٹھے دوجہ رکھے آجے یقین جانی ہے جناب عثمان غنی بادشاہ فرمانے ارے بیٹا پیچھے مولا علی آرے گناب موچھو دھانو دسل گئے آجے بیٹی نے میرے علی دا حد جمع میرے علی دا پیچھے میرے علی دا پیار بیٹا حد جمع کے عرض کردی آنے یا علی دا دسو میرا بابا کی تھیوے توجہ میرے بھائی کرو میرے بھائی بڑی میرے بھائی جناب چشکا لینا ہوں دے تلو جاندے ہوں دے جناب عثمانے جناب عثمانے انہوں پتا ہوں دے اسی سرپارد اسکچے باتھے جناب چک کرا لنہ سان او دا بھی پتا ہے جناب سنو دا ہے سان او دا بھی پتا ہے میری سرپارد دیوانو اسی چکرنو بھی جاننے اسی آسکرنو بھی جاننے ساڑی عمر گدر گئی اچھو بھی کھاندے حضور دسی تارت مستفہ کرید دیوانو جنابِ مولانی قرآن گے نے آرے بیٹا پیچھے شیدنا ابو بکر شدیق آرے اُنہا قول بچھو آجو بچی نے خضور دے دیوانے خضور دے مشتانے میرے نبید نوکر جنابِ ابو بکر شدید بہت جمعہ آئے لالے روئی جاندیوں نے نامے بول کہ آنیوں نے چاچو میرا بابا گیتے میں آب میں قرآن گیتا میرا بابا پیچھے لگائے اوندائے ارابدی قسم میں علامہ بھائی محمد مونی صاحب جنابِ فرن کو آزم میں بتائے اوہ شہید ہو گئے نے جنابِ عثمانِ غنینوں بتائے اوہ شہید ہو گئے نے جنابِ مولا علی میں بتائے اوہ شہید ہو گئے نے میرے لجبال آقا میں بتائے اوہ جنابِ شہید ہو گئے نے سیدنا ابو بکر شدیق ترمان دیرے ارے بے دیر میرا بابا پیچھے لگائے اوندائے اللہ دی کشھر میں میرے مالک نے ترمان ازرائیل جی مولا ترمان ایدی روو پشلے ایدی روو پشلے میرے جوابِ ازرائیل ارزش کردے یا اللہ آج خیرے اپنے کلمات پیا بدلدائے قرآن دا گیار وشبال آئے فرمان اللہ باب دیلہ لقانیمات اللہ میں اپنے کلمات نہیں بدلدہ آج مولا کی پیا بدلدائے آج مولا کی پیا بدلدائے میرے کلمات بدلدائے بدلدان قرآن میرے یار دے یار ازرائیل آمین حضور بہت شکریہ تاجدار صداقت آپ جیتے رہے ہیں بیٹھا اللہ آپ کو زندگی دے تھکے تو نہیں ہوں جس کو سمجھ آلے اپنی میٹھی زبان سے سبحان اللہ کے وعدوں وہ جھوٹا نہیں ہوں تو چھوٹا چھوٹا بنے پھردہ جہان دے چھوٹ تو اس نے چھوٹا خدا دی کتھا میں جنہیں آکھے ہیں ہر صحابی نے پتہ کہ شہید ہو گیا گردن کٹ گئی حضرت بیٹھ نے پوچھی ہے جس ہم ملادہ ہو چکے ہیں لیکن یار دی زبان ہی نکل گیا مالک تیرے کلمات کتی بھائی جان تیرے کلمات کتی بدلے نہیں پر آج کیوں بدلے فرمایا میرے کلمیں بدل دونے بدل جائے پر میرے یار دی زبان چون نکلے لفظ نہیں بدلنا چاہیے اے اوہ سچائے اے اوہ سچائے خدا دی قسم ہے سیدنا ابو بکر شدیق کون ہستی والا بخار میرے نبی علیہ السلام نے فرما ابو بکر جاؤ میرے انگریٹے میں اللہ کا نام دکھو کیا لکھوا ہو بولیں بلکل میں چھوڑ رہا ہوں بلکل آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی لنگر شنگر ہے نا سلمان بیٹا کی پکے ہے اے وہ ککڑ چکڑے گا بٹھے گی پھر رونے ما شاء اللہ اے مدینہ اللہ دلنگر زارہ بادشاہ دینے اوکر کھا سنے انشاء اللہ اللہ آپ کو زندگی دے میں نہیں کہتا کہ آپ بھوک ہیں الحمدللہ حضور کے نام کا کھایا کریں جب اللہ دیتا ہے مجھ تو باتے نام کا تو پھر ہمیں کھانا چاہیے کیوں بھائی جا پھر ہمیں کھانا چاہیے نا حضور کے نام کا صدقہ تو ہم تو کھاتے پھر حضور کے نام کھا ہے جاؤ اس انگوٹی میں کیا نام آپ کا بہت عبدالرمان بھائی سنیے گا انگوٹی پہ اللہ کا بولو میں پرس اترتو شاد بورد کریوی کی علاقے سے تو انہیں میں ہی پہی ہوئے سے میں گل کیتا ہوں لگا پاچی در مینوں نہیں دے دیں دیں میں کہا پاچی میں سمجھان بستے پہ دسنا میں تم اگے بیٹھا ہوں ہے آبی مینوں دے دو بار کر جاؤ ہمار بھائی اللہ کا نام بھائی جان جناب سیدنا ابو بکر بادشاہ سنا رہے کل گئے بابا جی سنے آجی فرمای یارتھے میرے اللہ دا نام لکھ دے میرے محبوب پہ آن دے لے میرے محبوب پہ آن دے چاہ ساو سی تو انہوں سنو درہ توڑی میراج کرانی یہ تے چھٹی لے لے لی اللہ دا نام لکھ دے انہیں انگوٹی پھڑی تے لکھا لگے ایک قدم سیدنا ابو بکر بادشاہ چکے تے دلیچ خیال آیا جدو یار نے ازان وچ اپڑے آپ تو محمد نو جدا نہیں سمجھے کل میں چا محمد نو جدا تُسی نہیں بول دے پتہ نہیں کی کھا کے آیا یار کل میں چا محمد مصطفیٰ نو جدا نہیں سمجھے نماز چا مصطفیٰ نو جدا نہیں سمجھے آتے میں انگوٹی پھڑی رابطے نام تو محمد نو جدا کر دیا کی نہیں ہو سکتا ہے یار اللہ دا بھی نا لکھ دائیں حضرت چاہ بیٹھنے تُسی مجل جاؤ گے جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لکھ تھے اللہ اگر لکھیں محمد اگر لکھیں محمد آؤ میری سرکار دے دیوانوں میں لمبی بات نہیں کرنا چاندہ اس تو بعد میں تین حدیثیں باق عرض کر کہ جڑا بادا کی تا اجازت چھوان گا جناب سیدنا بھو بکر صدیق رضی اللہ و تعالی انگوٹی جدو جناب من کی ارسلیمان بھائی توجہو موطر محمد اپر رمان صاحب جتنے چھوٹے ویر بیٹھے ہو مدے بیٹھے توجہنا اس نے جا چورائی صاحب یقین جانیے جناب سیدنا صدیق اکبر سرکار اور میں کی جو پڑا دوشان سننا درہ گورنار کہ دو لجبال لبی بی بارگچ عرض کی تیا رسول اللہ آنکہ آگوٹھی لے گیا میرے لجبال لبی بی بارگچ ادب نال ادب نال ادب نال انگوٹھی جدو پیش کی تیئے میرے نبی نیل جا چا دی انگوٹھی دا کھلا دی کس میں اراغ کھولے ایک شہر تلکیا اللہ دو جی شہر تلکیا محمد اگر لکھیا جناب ابو بکر شدیق اگر لکھیا جناب ابو بکر شدیق جنہوں حالیں بھی سمجھ نہیں ہے بولو میں مازرہ تلالہ کھانگا بھائی جانبار ٹھنڈ دا مورسانے تیرا باہر پہ شدیق لے جاؤ تاکہ شہر تلو سمجھ آ جائے ابو بکر شدیق کون عظمت والا ہے جدو میرے نبی نیل انجا ابو پی جناب ابو بکر شدیق دے سامنے پیش کی تیئے ایک جگہ تلکیا اللہ دوچھے جگہ تلکیا محمد دوچھے جگہ تلکیا جناب ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو چندی داری والے اس بابے نے بکھی آئے میرا نام لکھیا ہویا ہے میں تلکھوایا ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اے نام کی نے لکھی آئے حالیں بھائیہ ہونیوں میں جناب جبریل حاضر ہو گئے انکردن یا رسول اللہ یا رسول اللہ نینہ نینہ کجوس بندانا بولے جلال سخی ہو ساندھنا کرے اگر آپ چاہتر تو حافت دار کر گئے سبحان اللہ بیابا دوچھی بھائیہ جی جی بڑی میں تنیا رسول اللہ یا رسول اللہ لجب اللہ ماغیا مدنیا مکیا دھولانا لجبالائے نام میں لکھوایا ہے بڑی طلجہ بڑی میرے بانی میرے عویر اے نام میں لکھوایا ہے میرے آقا دھرمان نے تو کی لکھوایا ہے آنا سونے آہ جدو ابو بکر سے دیکھ اس اگلو ٹھیک اللہ نے نام پر لکھوا نظر اُنہا کے دل نے کبارہ نہیں کیتا اللہ اللہ اگل محمد بھی لکھوایا سلاللہ علیہ مبارکہ وسلم مینو حکم جبریل جا اُنہا سنو یار کو جدا نہیں ہوتا ایسا یار کو صدیق جدا نہیں کھوڑ دے اس وست آزم جس کی لہوری بولے آو کر مرے حجیں تو میرا حجیں تو میرا اور قبلہ جیسے میری آواز نہیں نکیس کی قبول کرے آجے حجیں تو میرا محبو موسیقی 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 پہ راہی راہ پھول جاوے جیر شونہ جیر شونہ رکھے ہاتھ پھولا بیچے جیر شونہ رکھے ہاتھ پھولا بیچے رکھے ہاتھ پھولا بیچے جیر شونہ جیر شونہ جیر شونہ مرضی آلے مرضی آلے پھول کی شونہ چارے جیر شونہ جیر شونہ جیر شونہ جیر شونہ جیر شونہ کھولے والے زلو پھولے پہ راہی راہ پھولے جاوے مرضی جیر شونہ موسیقی امی تھکے تو نہیں اکے تو نہیں جنہیں مدہ آندہ پہا شبان اللہ اللہ علی جی بول چھوڑا تھا ماشا اللہ اللہ تو آنو تے میں نو پانچ وقت نماز ہی بنا ہو بلکل ہون ہولی بولیس اللہ سانو پانچ وقت نماز ہی بنا ہو میں ایک بندے نو آنکھیں مولوی شہاب تھنڈ لگ دیئے میں ایک مریچ جا کے بیچر تنوی فی جامے تھے پھر بھی تھنڈ پانی نہ لگ دیئے خدا دی قسم ہے سرکار دے غلام بھائی جان نو پچھو جڑا تھنڈے وضو نو پانی کردہ قیامت نو ملن پویتے مستفادہ غلام نا کیا اللہ اکبر کبیرہ کون سیدنا ابو بکر شدیق جدو رب نے یار تو جدا نہیں ہو ہسی دوسری کونہ جدا کرنوانا ہی یدرا کون ابو بکر سرکار دی کا چہری لگی صوفی جی میرے بھائی دکھو سلمان نہیں کھون دو آج بھڑ لانگا سرکار دی کا چہری حضور بیٹھنے اے جیویں میرے بزرگ بڑے بھائی سارے تسی بیٹھے بڑے بڑے عقابر صحابہ حضور دے نوکھر وچ موجود ہیں میرے کریم نبی دی دل دی کفیت دریائے رحمت موجی چاہی آگئے جب جوش میں کترے کو دریاء کر دیا آگئے جب جوش میں بابا جی کترے کو دریاء کر دیا پڑ گئی جش پہ نظر بندے کو مولا بولو ہو بندے کو مولا کر دیا حضور دی نکاہیں رحمت اٹھی حضور نے فرمایا اے پیارے ابو بکر شدیق جی حضور فرمایا منگ کی منگنا چاہنا ہے اسے اہل سنت واجہ عمر بے بہترہ دیکھنا ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت واجہ ماتا سی لوگ کی شاہدت اتراز کرتے ہیں تو اسے حضور دی ناندہ منگ دے کیوں خدا دی قسمیت ہے خود سونے میں خود دستے ابھی منگو 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 حضور فرمایا منگ کی منگنا ہے بھائی جان تشریف فرما نے بزرگ بیٹھنے میں بلکل خریب آگیا فرمایا منگو چٹی داڑی والا بابا کھڑا ہو گیا آپ مجھ سے بورت نہیں ہو رہے چٹی داڑی والا بابا عمر بھائی کھڑے ہو گیا حضور اجازت دے ہوتے منگا میرے کریم نبی نے فرمایا تو منگو میں اتا کھر آگا منگو میں اتا کھر آگا منگر دیکھو نا بندہ جدو اٹھنی بڑھنی بارگاچ بیٹھا ہوئے تو آڈے میڈے ورگا ہندہ تے اسی کہنا سی کو مسیح تہ سریعہ لاب جائے بنانگ دائیے ساڈے تو آڈے ورگا ہندہ تے اسی کہنا سی کو کوئی اٹھی لاب جائے تو آڈے میرے ورگا بندہ ہندہ تے کو جناب فور چونر مانگ لیندہ تو آڈے میرے جیسا بندہ ہندہ تے کو گھڑی مانگ لیندہ سیدنا بادشاہ ابو بکر صدیق حضور نے فرما منگ کی مانگ دائے میں حدیث بڑھنے لگا کسے دیس سمجھ آوے یا ناوے میں اپنے سرکار دی بار گیا اچھا حضور دعا بینگے میرے آقا جانی نے فرمایا منگ جناب ابو بکر صدیق ہاتھ مانے کے اندر ان نظرو ان نظرو الہ وجہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرا دل کردہ اکھیاں میریاں ہون مکھ مستفادہ اچھا میں تے بلکل ایک بریگیاں لفظ کہنا چاہنا امام دائندہ سے جوڑا فجر بھی حضور اللہ پچھے جو ویندہ ہوسی دیکھتا ہوگا حضور صاحب جماعت قرآن جوڑا فجر بھی لے آوے وہ زور ٹیم ویکھے گا تو یہ آواتے تو انہوں پتا ہوئے اکھے نہیں بابا جی عمر صاحب نقص بندی رحمت اللہ علیہ وآلہ بزرگ عبد والد گرامی اتنا عرصہ تاڑے کل خدمت کی تی نے جس باپے نے نتی زیارت کی تی فجر جنہیں مات پڑھی تو ساں تکیہ ہونے نو زور پڑھی انہوں تکیہ اثر پڑھی تکیہ بولو تو سہی نا مغرب پڑھی تکیہ اشار تکیہ کسے ختم کل ساتھے تے جناب تو ساں محفلن تکیہ سیدنا صدیق اکبر خدا دی قسم سویر شام سبو تو پہر حضور نتق دے نے تے سینہ فرما مغ فر منگیا تے حضور تا فر منگیا تے حضور تا چہرہ منگیا آؤ لے پال آقا کریم تے دیوان میں آخری کار جناب ابو پکر کریم دی بار گائج جناب بی 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 بطول دی بار گر سلام قرآن تے اجازت بابا جی دیا اللہ گھر کے اجازت چال آئیے جناب آقا کریم علیہ السلام فرما دے اے میرے ابو پکر شدید نگل کی مگدائے عرل کی دیلہ جبالہ میرا دل پیا کردائے اکھیاں میری آگھوں مخمص تفادہ میرے نبی نے فرمایا طریقہ قبولوں میں علماء بٹھنے پچھو یقین جاری جنہیں ٹک ٹکی لگا کے آمین دلال ابو پکر شدیق بادشاہ نے بکھیا ہے این جبائیت روال کسے نہیں بکھیا تنگے جناب سیدنا فروغ آزم آپ فرما دے ہونے سر اے جناب ابو پکر شدیق میری زندگی بیاں ساریاں نیکیاں لیلو موسیقی موسیقی اتنیاں کی جو گھلال دیا نے کیا ہے نیکے نہیں بھائی مزمیل سہل سے فیسا اللہ دھڑے لخت جگردی عمر دراز کرے جمعہ سڑیو جناب امہ جی پوچھنیاں آقا اے تدسو جنے آسمان در ستارے انیاں دھاڑے کی جو گھلال دیا نے کیا ہے نیکے نہیں میرے آقا اٹھ کے بیگے میرے لجپال غروانے نے ہاں میری غمارا آئی شاہ آمدہ نے جی غدور میرے نبی نے فرمایا آئی شاہ ایک مرا غلاو جنہیں آسمان در ستارے نے اوڈیا اتنیاں در کیانے اممہ جی خوش ہو گئی آنے حضور میرے اببا جی دا نام لینگے حضور میرے باب ابو بکر دا نام لینگے لیکن میرے آقا فرما ایک مرا غلاو جنہیں آسمان در ستارے نے اتنیاں دیانے کیانے حضور اکو نے فرما حفظات بابا جناب سیدنا حضرت عمر خروع دیانے کیانے رضی اللہ تعالی عنہ حضور فیر خود جلیٹ گئے رج پال قری بی زوج موت رلہ تحادی تی میری پیاری امی جان حضور یا زنفہ جاہت بھئی مار دیانے پھر میں اقنا بھئے زنفہ مدنی دیا چرائی صاحب زنفہ مدنی دیا زنفہ مدنی دیا کبھو زنفہ مدنی دیا زنفہ زنفہ جلو اللہ تحق بھئی 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 زنفہ مدنی دیا زنفہ بھئی بھئی شاہ لہ اگر زنفہ مدنی دیا جی زنفہ مدنی دیا مدنی زنفہ مدنی دیا اگر 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 زنفہ جلو حضور سلو خدا گھنی بھئی بھئی زنفہ مدنی دیا زنفہ مدنی اگر دوسی بھئی یکر اگر اگر زنفہ مدنی مدنی ایک داری دوشی بیا کوئے زولفا مدینی دیا مدینی دیا ایسے فیدیا نیے زولفا مدینی دیا اینا زولفا دوں میں جندگالا ہسرے لدیا مہارے زولفا مدینی دیا زولفا مدینی دیا زولفا جیڈا ہے داری دوشی بیا اپنی دیا ایسے فیدیا ایسے فیدیا ایسے فیدوا مدینی دیا اینا زولفا دوں میں جندوالو حسن نبیوں میں محارا اے ظلوفہ میرا عجی کر کے ہاتھ پاکے اے ظلوفہ یا ہا 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 اے ظلوفہ مدنی بیا یا حضر جی شیر شنگرہ یا ظلوفہ تجیری پاکے ہیں اے ظلوفہ تجیری پاکے ہیں لے فرسنو اے ظلوفہ تجیری پاکے ہیں اور سبالہ کنا بیا بیلاتے ہیں اے ظلوفہ اے ظلوفہ اے فرقیونہ کنگرہ فرقیونہ بھرنی بیا بیا تردے ہیں کنگرہ انکرہ بیا سابقے ہیں اے فرقیونہ انکرہ اور بطہ انتہائی ایک نکتہ سمجھا رہے ہیں ایک نکتہ سمجھا رہے ہیں پانسلمان دا حکم بھی ہوگا لمبا نہ کریے کاملوت سنیوں ازان تا پتر مفجر علی پڑھا گئی تھی بیٹھا نہیں میں فاد بھئی پریشان نہیں ہونا آپ سلامت رہیں حضور دی گود ہے سید آمی عیشہ صدیقہ دی سوری گود حضور دا سر مبارک زلفان بھی چاہت پینیاں مار دیاں بھائی میری طرف تواجہ رکھنا پڑھے لے کیا نوچوان بھائی اکھاں بھی چاہتروں آگے کاش میرے آقاں میرے بابے دا نا لے لندے اے دل دی کفیت ہے اے گلت دل چوئے موچ نہیں بولنیا بی بی امی جان موچ نہیں بولنیا دل چیرادہ کیتا ہے سرکار دا چشمان مبارک کھلے تو سنے اپنے لبے یو حاج بولیا فرما ہمیران کی سوچ رہی ہے کہ میرے آقا میرے بابا دا نا لندے فرما سن عمر دیا ساری زدگی دیا نیکیاں ایک پاسے تیرے باب ابو بکر شدیق دی گار والی نیکیاں ایک پاسے بار کر لمبی عدیس ہو گئی ہے سنے فرما ہور من بھائی جان ہور من عرض کیتی مدینے والے آپ دل کردے مال میرا ہوئے اتھے تے برا مانگنا ہوئے تے برا چھپدہ کتے منگی نہ لوئے حضرت صاحب خطاب فرما رہے ہیں سن لفظ بولینے مال میرا ہوئے اڈر مدینے والے مصطفہ آدھا ہوئے حضرت اسمہ پا آپ فرما دی ہیں جب تو میرے بابا جی حضور وست مال کٹھا پکر دے سن دیوارہ تے ہتھ مار مار کے میرا بابا سوئی پیا ڈھونڈ دے میرے معبوب نے اے وی منگی ہوئے تھے اے وی دے دیا جب تو سرکار دی بار گرد پہنچے نا جناب جبریل خدا دی قسم لباس پہن کے آئے حضور نے فرما تو کیسا لباس پہن کے آئے اردکیتی مدینے والے ہاں میں کلہ نہیں ستر ہزار فرشتہیں جدہ لباس پا کے آئے میرے سرکار نے فرمایا جبریل ارز کردے لجب اللہ توڑی بار گرد توڑی ناکر آن والے انہی دیر ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق بادشاہ اپنے سر سے گھٹڑی لے کے میرے کریم نبی دی بار گرد چادر ہوگے حضور نے فرما ابوبکر اے دس کی لے کے آئے پہ کی جھڑ کے آئے ایک جملہ کہنا چانا سانگ لے یہ والے ہو قدر کرے آجے میں آوا میرا استقبال میرا لالا کرے میں آوا تسا سارے کھڑے ہو کے میرا استقبال کی میں آیا میرے ویر میں نو دور تو لینڈ گئے میں آیا میرا پرہا گلیچ میں نو لینڈ گیا خدا دی قسم میں قدر دیتی کہ نبی دے دین دا نوکر آ رہے اور آدم سے لے کے عیشہ تک ہر نبی میرے نبی دا اعترام کرے جدو ابوبکر شدیق آئے میرے نبی کھڑے ہو کے ابوبکر نشینے لگا کے استقبال فرمایا ہے کم تی نکتہ تے کم تی جملہ ساری انگلہ میری سرکار نے پوچھیا کی لے کے آئے ہو کی چھڑ کے آئے ہو ارز کی تی کملی والے ہاں میں اپنے گھر بچ اللہ تے اللہ دے رسول چھوڑ کے آیا میں ایک لفظ کہنا چاہنا درسر دعا لے نا چاہنا اللہ تے اللہ دے رسول اسی بھی آنے ہیں نا اسی اپنے گھر بچ اللہ تے اللہ دے رسول با فضل کرام اے عقیدہ سانو سیدنا ابوبکر شدیق نے دیتا ہے حضور سامنے بھی بیٹھے نے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تے اللہ دے رسول نے گھر چھوڑ کے آیا کیونکہ سیدنا ابوبکر شدیق با عقیدہ ہے جوڑا اللہ تے اللہ دے رسول نے اپنے گھر چھوڑ کے آنے ہیں تہہے پھر اللہ دا بھی کرام ہون دیا مصطفیٰہ دیوی رحمت ہون دیویے سرکار نے فرمایا اور مان اگر کوئی چھوڑا بیٹھا ہوئے تو ذرا غور نہ سنے بیٹی میری ہوئے نکاح مدینے والے مصطفیٰہ دا ہوئے اٹھاؤ قرآن پاک اللہ قرآن دیا انہیاں چاہیے دیا نا اٹھاؤ قرآن پاک صورت نور پڑو او بیٹی سیدنا ابو بکرباد شادی جیدے تے تحمت لگ جائے خدا دی قسم صورت نور دیا آٹھارہ آیا تے امی جان دی عظمت چنازل ہو گئی اے جلے آ تیروالے اتنے بھی عقل کام نہیں کی تھی جیدی دھیئے پاک ہے چاچا جی بندہ رشتے اُتھے کر دا ہے جتے محبت ہو گئے دو جی تھی دا رشتہ بندہ اُتھے دن دا جتے بندے تو اتبار ہو گئے بندہ رشتہ اُتھے کر دا جتے اتبار ہو گئے میرے آقا فرمانہ نے جتوں میں رشتے لائے جتوں میں رشتے کیتے جتوں میں رشتے دھتے میں اپنی مرضی نہیں کی تھی میرے خدا بھی مرضی شامع میں اللہ فرمانہ نے فرمائے معبوب صدیق بھی بیٹینا رشتہ کر لو تیرے میں اللہ بھی راضی ہے سارے فرشتے بھی سلامی پہ پیش کر دیں سارے فرشتے سلامی پہ پیش کر دیں حضرات میرے ہو سیدنا صدیق اکبر بادشاہ میرے طرف دیکھیں میں چھوٹ رہوں گا ہجرہ دی رات ہے ہی نہیں چیدہ چیدہ بات کر رہے تو سمجھ آجے سرکار نے فرما علی اے امانتا اے صبح و کافران او دے کے تسی مدینہ آ جائے آجے مولا علی شیر خدا پچھ دیں حضور کلے چل لے ہو فرما نہیں ابو بکر صدیق نالے بھائی جن بیٹھے نے پوچھو سیدنا ابو بکر صدیق سرکار نال نہیں اچھا میں ایک قیمت ہی تو لفظ سونا جاں بولنا چاہنا سارے لفظ ہی سونے نہیں تسی جی میں سونے بیٹھے ہو محمد کریم دیا امانتا علی کول نظمی صاحب سمجھا رہی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیا امانتا مولا بلکل مولا علی بولو تو صحیح مولا علی کول راب دی امانت سیدنا ابو بکر صدیق کول اچھا ایک میں لفظ اور کہنا چاہنا بزرگ بیٹھے ہیں میں اس بس پہ بابت اللہ لفظ امانتا ہے نا دوستو بندہ امانت اتھے رکھ دا جتے بوتا اتبار ہو جی جو چھوٹے بھائی امانت بندہ اتھے رکھ دا لالا جی جتے بندے نو بولو اتبار ہوگے جتے بندے نو یقین ہوگے جتے بختقی ہوگے اور جو میں جناب کٹی تھی چاہ بھی دمائے پھائی جان نام کی سوٹے تھا اور میں نہیں آنے محمد انسر سلمان بھائی نو دے ماما ایک جو پتر ہے میرا بانٹو پھر موٹسیکل پھاڑ کے لگ اے دو تیارے لب بہی نا میں نو یقین ہوگا کیوں چاچا جی بڑے بھائی بیٹھے ہو یقین ہوگا قطی بھی نہیں حضرت صاحبی آخر کے ویر جی تو آنو نہیں پتا کہ تجھے ملے نو ہمیں دے چھڑے ہیں پتا نہیں اتبار تو کر لندے رب دی ذات نو ابو بکر شدیق تے اتبار تھی امانت اپنی ابو بکر شدیق تے کندیاں تے بٹھا دیتا زندہ بات بشمالہ صوفی صاحب فکریا اللہ بھائی ترے عمر دراز کرے مولا لی بادشاہ لیٹھے نے فاغشیناہم فہم لا یبشرون حضور مٹھی بھار کے سوٹے ہیں تھے انہیں آج تک بھی بولو آج تک بھی انہیں آج تک بھی حضور نظر نہیں آئے جنہوں اوندے نے بابے بلے شاہدی زباہ نہیں کہنا چاہنا ہے بابا بلے شاہد سرکار فرمانا جی کر دائیں میں تینووے کی جان اور وقت نہیں جی کر دائیں حضور سال فاد بھائی کون جی کر دائیں میں تینووے کی جان میں تینووے کی جان میں تینووے کی جان میں تینووے کی جان جی کر دائیں میں تینووے ہی من صفی شاہدی آپجی پرو جی کر دائیں میں تینووے کی جان میں تیرے بچوں رب دشدہ جی کر دیں میں تیرے بچوں رب دشدہ جی کر دیں میں تیرے بچوں جی کر دیں میں تیرے بچوں جاں وہاں یہ تیرے بچوں رب دشدہ تیرے مکھڑے پتہ نہیں اور کیا سننا ہے جاں تیرے مکھڑے تیرے مکھڑے تو نظرہ نہ کر میں تیرے بچوں رب دشدہ تیرے مکھڑے نظرہ نہ ہڑا خافران آگے چکو تلوارا چکو تیر تلوارا کھلے تھے تیرے بچوں انہاں گا ستا نبی نکلہ علی انہاں گا جی کتے کہنے برماد ساتھ ساری رات جاگ دے رہاں میں جاگ دے رہاں ساری رات جاگ دے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور زندگی تکو ایسی قلدسوں کو جدو تالو راج کے نیندہی ہوئے فرما ہجرہ تیرات کیکہ میری زندگی تھی امانت میرے مصطفیٰ نے دیتی سی موت دا مالک کاؤں نے تالو ہوندی نہیں بولو سہی موت دا مالک کاؤں نے آنی اپڑی آئین آلے جنہیں آنے مولویین میں بھی جانا تھے اپڑی آئین آلی جانا ہے اللہ تو انہوں زندگی عمر در حض فرمائے ڈریا نا کرو موت تو موت برحق کے میں نو کسے پوچھا نا کہ مولوی ساتھ تو انہوں موت تو ڈر نہیں لگ رہا میکہ نہیں لگ رہا کہ میکہ اندھے کیوں میکہ جو اتھے بہن میں آن یار دیاں گا اللہ قبرت جان گے سونا سامنے آ جائے گا پھر موت تو کادہ ڈر پیان لگتا ہے بابا جی موت تو کادہ ڈر رہے مٹھے نہیں یا علی کے دستوں کا صحیح زندگی دی سونی رات زندگی دی سونی رات جدو نید آئی ہوگئے آپ نے فرما او رات جدو ہجرت دی رات میں علی لمحی تان کے سو گیا ساں ایمان در ندر سو بڑے بیٹھے ہو چاچا جی سامنے تلواروں بھی ہون سامنے تیر بھی ہون سامنے دشمن پتھر لے کر کھلوتے ہون نید ہون دیئے بولو نید ہون دیئے جاگرین نید ہون دیئے جنا میں نے اسے بہجے مولانا سے بولنا ہون دیئے نید ہون دیئے نید ہون دیئے مٹھی نید کیوں آگئی میرے مولا علی دا جملہ سنو آپ نے ارشاد فرما میرے نبی دے غلاموں مٹھی نید تا آگئی ہے کہ میری زندگی دی امانت زہرہ دا بابا مصطفیٰ دے کے گئے مصطفیٰ دے کے گئے حضور نے فرما اسی سویر امانتا دے کے دیکھیں آجامی غارے دے قریب حضور پہنچے سرکار دے پہرہ جناب ابو بکر شدیق باب سانے ارز کی تیلہ جپالا میرے کندے حاضر لیں میں کی قیمتی جملہ ارز کر کے بس اجازت چاریں پھر کبھی خدا دے قصر ابو بکر شدیق تلے بیٹھیں حضور کندیاں تے ہیک قدم ادر ہیک قدم ادر ہیک قدم ادر دویں ہتھ میرے نبی دے ابو بکر شدیق دے سر iony اور میری بکھی قوم سنوOOK در دویں ہتھ خدادي کسل میں میرے نبی دے ابو بکر دے سر کسے دے سر تے ہتھ مولانا مریر سادہ آجائے بچہ کے کم میرے سرتے ہتھ میرے استاد دہ این کیسے پیر دے ہتھ بچے دے سر تے آجائے نوجوانہں کبی کوo میرے سر تے ہتھ میرے پیر تے کسے دے سر تے ہاتھ سانگلہ ہل دے توڑے اور تیر صاحب جڑے نے ایم پی ایمینے صاحب انہا دا ہاتھ آ جائے تُسیہا کہ جی میں ایمینے دا بندہ اُدھتے سر تے ہاتھ اُدھائے ابو بکل شدیق انہوں نے تبرہ بادی کردہ پھر دے تنک پتہ ہی نہیں لگیا جی دے سر تے ہاتھ زارہ دے باب مصطفیٰ محمد آ جائے جی دے سر تے ہاتھ مصطفیٰ دا آ جائے اور ایک اور لفظ ساری زنیاں ذل جنادہ حیاء کر دیئے اعترام کر دینے کو تھلو لنگدہ پہا کو اتو پہا لنگدہ کو چمدہ پہا چھٹدہ پہا ہر کسے دا پہا عقیدہ چمدہ چھٹدہ ہے عقیدت نہ سنے ہو کسے نو پتہ کوئی نہیں ایک کربلاج گئی ہے کے نہیں جیڑے گھر پال دینے انہوں نے پتہ کوئی نہیں ایک کربلاج گئی ہے کے نہیں صرف ایک نسبت سمجھ دینے کے دی نسبت کربلاج والے امام حسین بادشان ہے لی چودہ سے صدیاں گزر گئی ہیں امام حسین دی نسبت والی سواری دا اتنا حیاء ہے جس سواری دا تو اتنا حیاء ہے جس سواری دا حسین دا نانا بیٹھا ہوئے جس سواری دا حسین دا لالا جی میری گل گلت ہوئے تو میرے پھڑھا ہوئے بابا جی جس سواری دا حسین دا نانا بیٹھا ہوئے اس شدیق دا بھی حیاء کرو رضی اللہ تعالیٰ نے حسین دیئے علامہ صاحب لفظ پڑے آسین سان یسنین اذ ہما فی الخار اذ یقول لصاحبہی لا تحدن ان اللہ معنا جی دو کافرات سوڑے فرمایا گھبرا نہیں ساڑے دوانل ساڑا رب نالے ساڑے نال رب نالے جیدن رب نالو بے انہوں ٹینشن لیند دی لوڑ دی حضرت اقبہ صحابی رسول نے حصر دی نماز مولا علی صدیق باہ شاہ کٹھیاں پڑی میں وعدہ کیتا ہے کٹھیاں پڑی تے سامنے امام حصر باد نکی جی عمرے پاک ابو بکر صدیق نے چھپ گیا تھے کندے تھے بٹھا اے پیارے دشمنی عمری اس کو نوٹ کریں بیٹھے کیوں بند کر دیا چلائیں اس کو کندے تھے بٹھا لیا نالے چومی جان تیر نالے آکھی جان علی پتر تیرہ پر وچ خوشبو مصطفیٰ دیئے پتر تیرہ وچ خوشبو چوہی صاحب مصطفیٰ دیئے پتر تیرہ پر چہرہ مصطفیٰ والا ہے پتر تیرہ پر چہرہ مصطفیٰ والا جناب مولا علی شہر خدا میں وعدہ کیتا جس نے سرکار دے دیوان غور لال فہد گئی تو بجلال لفد آخری تو اجازت چاہرہ رہا رب دی عزتی قسام ہے ہر خضور در صحابی نے میرے علی دہیا کیتا ہے ہر خضور در صحابی نے مولا علی نے پیار کیتا ہے جنہوں میرے عبو فکر شدیق رضی اللہ تعالی نے دلعا کے بشیت فرمائی شیف فرمایا علی جتو میں مر جاؤ میرا جنازہ پڑا دینا جنازہ پڑا کے حضور دے اجت جانیاں دل سامنے رکھ دینا اگر جانیاں خود کھل جاں سمجھے تو منو اندر دفن کر دینا مولا علی فرما دینا جتو میں عبا جتی سوڑے آج یار یار دے کھولن فاقت مگدار عبا زید عدو خل حبیب علی الحبیب عدو خل الحبیب علی الحبیب عبا زید حبیب حبیب قرآن دے اے میرے مولا علی فرما نے پیار کھول علی حصر دی نماز بلکل علی دا جنہ زکر سننے راتی آرہ کھولو نارے حیدری جناب فرید دا نوکر منکھ بولو نارے حیدری نارے حیدری میرے مولا علی سرکار جناب علی بادشاہ حصر دی نماز باپر دینے حصر دی نماز پر آن بستے پر لگے ہون دینے آج یارہ یہودی سامنے آپ نے پوچھ دینے علی ایسی سنے آئے تسا اعلان فرمایا کی سلونی امہ دون ارش تسا اعلان کی تا زمین و آسمان کی باتیں پوچھو میں زمین کی باتیں بھی جانتا ہوں آسمان کی باتیں بھی جانتا ہوں میں حضرتی مجھودگی جگہ جملہ کہنے لگا میرے علی فرما دینے میں اوہ علی میں قرآن دے ہر حرف روخ نو جانتا ہوں قرآن دے ہر حرف آیت نو جانتا ہوں قرآن دے ایک نفل نو جانتا ہوں میں جانتا ہوں اے آیت کتے ناظر ہوئیے اے آیت خوش کی باستے آئیے اے آیت سونی آئیے اے آیت پہاڑا پہ آئیے اے آیت کتے آئیے اے آیت کتے آئیے اے آیت کتے آئیے اے آئیے مقامے اے آیت کتے آئیے مقامے اے آئیے آئیے اے آئیے مقامے اے آقا محمد مقامد کنو خبران علی بادشاہ نے فرمایا ہاں جی کیاں دے ہو حضور اے دسو کیڑے جانور نے بچے دین دنے کیڑے جانور میں بالکل چھوڑ رہے ہوں پاکستان کے ایسا بھی علاقے درخت ہنڈے دے لگ پہنے لیکن بعد سے جب اس سے انٹریو لیو گئے قوم انی ہو گئی ہے قوم بھی تو پھر بسم اللہ ہے ایسی بلپ دنگی ہو ایسا صغیرام یا قدر ادرات آپ نے فرما کنوں صوفی جاگی لے آؤ تو میں نے پتہ ہے لیکن جا بھی درہ اے جانور انڈے دن در اے جانور بچے دن در اے علی بادشاہ فرما تو سی گنوں میں نماز پڑھ کے آیا آؤ ہونو سباناللہ ہو لی آکے جی کتے فجر پڑھنی نو پہج ہے علی بادشاہ نماز پڑھ کے واپس ہے علی بادشاہ سرکار نے فرما آمیں سناو لب کہجے حضور آلے کوئی نہ کیڑے جانور انڈے کیڑے جانور بچے کیڑے جانور انڈے کیڑے جانور بچے فرما تو سی گنوں میں گھار اے دوڑے 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 بابا جی کہا ہے نا اپنے بڑے گرو کون مستاجی اوستنو اسی پوچھا ہے جنہیں اعلان کیتا ہوا ہے سلونی اممہ دونالارش رمین اسمان کے باتیں پوچھو ہم نے پوچھا ہے سلونی بادشاہ نے آکھا ہے جانور بچے دین دینے خدا دیکھے سن بھائی ساتھ میں تھک چکے میں پتہ ہوں مجھے پتہ ہوں اللہ تمہیں ضدگی دے محبت آتی شریف لیا کہا ہے خدا عزت دیتا ہوں اللہ سلامت رکھے بھائی جانو بڑی محربان تو اڑیویر میں بلکل کی حضرات اکرامی انہیں کیا ہوا ہے کل پوچھے آجے بابا جی باقی پوچھے آجے محبت آجے باقی انہیں کل پوچھے ہیں مولا علیہ سرکار دے دیوانے بیٹھے ہو وہ ہے تے یہودی انگریز ریٹر لکھ دا ہے اللہ دی قسمیں انہیں کتاب کھول گیا کیے کہنے لگا جنہیں سوالان دا جواب تیتا ہے نا یا تے کائنات اپنے اکھانال بنائیے یا کائنات میں اپنے اکھانال بندا بے کھیاسو کائنات میں اپنے اکھانال بنائیسو یا کائنات میں اکھانال بندا بے کھیاسو بغز ہے درسیں بغز ہے درسیں ملکل تقریر ختم ہوگی بغز ہے درسیں بغز ہے درسیں اللہ بغز ہے درسیں اللہ انہوں تاڑے بھی دانیں پورے ہو گئے بغز ہے درسیں اللہ جنہوں اللہ دنانتے بیٹا اچھی کہنے بغز ہے درسیں اللہ بغز ہے درسیں اللہ کسار بول مالوں کو ٹھو نہیں کرنا بولنا بغز ہے درسیں اللہ بغز ہے درسیں اللہ ایک پاری کہنے بغز ہے درسیں بغز ہے درسیں اللہ اللہ بغز ہے درسیں اللہ بغز ہے درسیں اللہ بچائیں ان کے ملکر سے اللہ بچائیں ان کے ملکر سے اچھا بغز ہے درسیں اللہ بغز ہے درسیں اللہ بغز ہے درسیں اللہ بغز ہے درسیں اللہ بچائیں بغز ہے درسیں اللہ بچائیں ان کے ملکر سے اللہ بچائیں ہے درسیں ہے درسیں ہے درسیں ہے درسیں ہے درسیں جیڑا پندہ اس میں عاظم یاد کرنا چاندہ اور بولے میں خموش اس لئے ہوگے ہاں کہ جیڑا جیڑا علیدہ ملکرہ نہیں بولے گا جیڑا پیار کردہ بولے بابا جی بڑی مہربانی بغزے ہیں درس اللہ یہ پڑھو آپ بغزے ہیں درس اللہ حضرات اعلان سمات فرمارے مولانا ملتان والے مولوی صاحب کا خطاب شروع ہونے والے جلڑی آتے ہیں بغزے ہیں درس اللہ بابا جی ایتھ عواز بان کردے ہیں انہوں نے بیکے جنہیں لنگر کھانے ہیں بغزے ہیں درس اللہ تانو چھوٹے بھائیوں قسم لگی مصطفیٰ دے پیار دی ایک باری آج سانگلہ ہلدی گلیچ آواز ایک علیدہ نوکر بول دی بغزے ہیں درس اللہ حالے چاس نہیں ہے جڑا علیدہ ملانگ بیٹھا بولے بغزے ہیں درس اللہ تُوسہا ملانگ انہوں سمجھا جنہیں دس پندرہ گوٹھیاں پہیاں جڑا چرس پیوے چھنڈوں کٹتے تیجڑا اگتی ستر پاک پھردو گے تُوسہا انہوں ملانگ سمجھے ملانگ تے ہوگے جڑا نمازی بھی ہے تیجڑا نمازی بھی ہے بغزے ہیں درس اللہ ہے درس اللہ ہے درس اللہ ہے درس اللہ ہے درس اللہ بڑی ملانی اللہ محمد چار یار ہدshop نماز سے خطار پھاریاں ہدھ کرے ہدھ کریں ہمارو ہی ligeاں کریں Не lit ماں نے کیا نا پتر نماز پڑ اماں نماز پڑھا لوں کی ملے گا فرما شکران کی ملے گا شکران شکران اگہ ماں ریکھ دیشی آج فرید پڑھن گیا تھے ماں کو ہی نہیں دعا بستے ہاتھ اٹھ گئے مولا مرے چپے والا دن آج لکھتی آگے ماں پڑھی رکھتی سی آج مسلح چکرہ تھے شکرہ ہی شکرہ نے اوہ فرید اللہ محمد چاری آر آجی خاجہ خطہ 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 اکبری میرا گلے جا تھر جو بہت شکریہ بہت شکریہ میرا سبحان اللہ اچھی بولو خطاب فرق کریے درائی کو آلی والذی جا بس صدق وصدق بھی اولائکہم المتقون ایک ذات اوجڑی سچ لے کے آئیے ایک ذات اوجڑے جنہیں یار دی تصدیق کیتی ہے اے متقی پریزگار لوگ نے اے میں ہاتھ بنی بیٹھا جڑا قدی قدی کو حضور دے صحابہ دی اے ہون چند دل پہلے پندرہ جنوری ایک کوئی کتہ باؤں گیا کراچی بچ نوید عاشق بیعہ اور دا کتہ سیدنا ابو بکر سے تو ہنو ڈارو نا میں کوئی بار نہیں کی صدا نوید عاشق بیعہ کتہ باؤں گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ مولا فاروق اعظم نے بابا جی بارگاہ خدا دی قسم ہے ساڑھے لوگی پتہ ہے ہم مولوی جیدار ٹھنڈا ہاتھ رکھیا دے ٹھنڈا ساڑھے کو نہیں ہوندہ جڑا تیرے پیومانوں گالک کرے تو برداشت نہیں کردہ جڑا ابو بکر صدیق انہوں بکواز کر کے جائے جائے کتے بے شمار خدا دی قسم ہے ابو بکر صدیق دے دشمنتے لانت جڑا نہیں بولے کاماکر اللہ حفظ نہیں آندہ فرمسیح تک بیٹھے تھے آپ بولو شہابہ دے دشمنتے بے شمار جڑا نہیں بول سکتا انہوں قسم ہے زہرہ دے پتران دی حلالی بیٹھے تھے بول ذرا جنابِ شہابہ دے دشمنتے بے شمار بی بی پاک گئی ہے سندر بازے تھے باغے فدق درولا ساڑے نہ بچے پتہ کو نہیں باغے فدق کی ہاں عمر بادشاہ دے بارے بکراش کیتی او عمر بادشاہ خدا دی عزتی قسم میں چاچا جی بزرگ بیٹھے ہو دعا لے کے اجازت چاہ رہے ایک بی بی تھا تیر دولے علسی کجی عمر بادشاہ کل گیا فرما تیری عدالت تیرے دولے تیری خلافہ پیچھے تیری خلافہ پیچھے اللہ عزتی جنابی بادشاہ بس دے رہا آپ سب کارڑا ہوئے بہت شکریہ اللہ تو خوش رکھے جناب مربانی باقی ڈار گئے ملک صاحبی گھنٹہ ہو رہو ہے لیکن مجموعہ بہت شکریہ بھائی جزاک اللہ کسیرہ حضرت تشریف فرما پوچھو میرے لالا جانتو علماء بیٹھے تو سنن والے ہو حدیث پاک کی چند ہے تیر ڈگیا لشت ڈگی بی بی دوڑی گئی جناب عمر تہاڑا دوڑے بے با جی تہاڑا وقت ہے تسی وقت ہے خلیفہ مربانی کرو اے میرا تیل واپس سیدنا پاک عمر بادشان نے ان جو کھوڑا پڑیا فرمایا زمین تینوں پتہ نہیں میں محمد نوکر سل اللہ انتو سے نراض ہوتا ہے بے سواگی جی انہیں فوت ہو جاتے کہاں جنگی ہیں میرا دل نہیں کردہ بے ساڑا بے جن کردہ اسے سکون کریے پر دل خدا دی قسم میں خون دے ہاں سے روندہ ہے جیدو سرکار دے صحابت ایک اتبرہ بازی کردہ اندر دل دکھے فرمایا زمینے تینوں پتہ ہونا چاہیدہ میں مستبادہ نہ کرا جلدی کر اے تیل جا لسی بار کڑ خدا دی قسمیں ہیں جو توڑا کوڑا چکیا اے لسی زمین چون یا تیل پار آگیا میں ہتھ بن کے پچھنا چانا سانگلہ ہلوالو انہا بچے انہا پیار کرنے والو نکے چھوٹے بیران دعا دینے والو جڑا حضور دا غلام زمین نو ایک بڑی مئی دا حق نہیں کھان دیندہ اوہ محمد دی بیٹی دا حق کی میں کھا گیا اسے کچھ تو حیار ہوا تھا مچتے خدا دا خوف کر سیدہ پاک جیدے دردی نکری ابو بکر صدیق اوہ بارچہ ساری زدگی نکری کرنے والو انہا لوکن دی پشت پنے چھڑ دےو ٹکر کھا کے نہ مر جایا کر پانی پی کے نہ مر جایا کر جیدہ عقیدہ اچھا اوہ دا ایمان اچھا کبار اچھ عقیدہ دا سوال ہو نا آخری پہلا سوال مل ربو کا تیرا رب کون ہے ما دینو کا تیرا دین کیے ما کن تتکونو فی حق کی حاضر رجل سونے محمد دے بارے کی عقیدہ رکھ دا ہوندہ سے اینا سرکار دے رنکری کے عاشقہ نیو گا لکنی ہے اوہ ویار کل ہو کری رات والا اج ویس بٹا کے وقت آیا اے سریکی دا جملہ سمجھ نہیں آنا تانو اوہ ویار کل ہو کری رات والا اج ویس بٹا کے وقت آیا اے تے اوہی محبوبے جس محبوبے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے تے ایسی حضور دے گیت گاندے ساں اج ایسی اس نبیدی زیارت پہ کرنے آیا کبر بھی چھے حضور دی زیارت ہوگی اللہ قریم دی پاک بارگچ دعا ہے اللہ میرے بڑے بھائی جناب مطرم المقام محمد اکبر علی نوشاہی صاحب اللہ انہ دے درجہ حضور قبلہ اللہ محمد جناب عمر صاحب مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ آپ دے درجہ بلند فرمائے جڑے پینڈی چفوت ہوگئے انہیں انساری صاحب دا تسی فرما رہے سو اللہ انہ دے درجہ بلند فرمائے جتنے تسی بزرگ آئے بیٹھے ہو ایک میری دعا ہے مولا سانو اسی جو سنیا استعمال دی توفیق ایک دعا ہے مالک پانچ وقت نمازی بنا سونی محفل ہو یہ نماز بڑھو گے انشاءاللہ بولو تسیح میں صغیرِ استاجی نے کچھ لانا ہے بھی نماز پڑھی نہیں کوئی نہ بھئی عبد الرمان ہے جی نماز پڑھی نہیں کوئی سجنو نماز حضور دی اکھن دی تھنڈا کے بھی لی ہے نماز تسی پڑھ دیں مدینے پی جو سونا نبی خوش ہوندہ ہے آپ نماز پڑھی اپنے بچے نو نال لے آندا تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے جوان ہون ایک پنچ وقت نمازی ہو جان چوراہی سونڈ سسٹم زندہ بات آپ کو اللہ سلامت رکھے بہت شکریہ کسے بھائی نو میرے خطاب اچھ اتراز تھے نہیں بولیں بھائی جان بیٹھنے چلو ایک کربی دیونتے میں مادرت پر لانگا آجی کسے نو اتراز تھے نہیں وہ تصویر ہے میرے نکے براہوں نے پڑھی پڑھو راضی بیٹھے ہو ذرا سبحان اللہ اچھی بولو تفرمہ خطاب پھر کروں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت مربانی آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برقات تعم فرمائے بلخصوص بھائی محمد مضمل حسین صحیفی صاحب اور انتہائی کرم فرما انتہائی مشفقو مہربان جناب محترم علامہ بھائی محمد منیر آمد صاحب قادری نوشاہی عبد الرمان بھائی عمر فاروق صاحب بھائی سلامان صاحب بھائی غلام عباس بھائی غلام مصطفی صاحب بھائی پوری ٹیم اللہ سلامت رکھے بہت شکریہ